جن دوستوں کا فیس بک کاؤنٹ لاک ہو چکایا اور ابھی تک انلاک نہیں ہو پایا تو یہ میری ویڈیو لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے فیس بک کے لاکڈ اکاؤنٹ کو 100% انلاک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کے لاس پر میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کا اس میتھر سے فیس بک کاؤنٹ انلاک نہ ہو پائے تو آپ کیسے اپنے فیس بک کے لاکڈ اکاؤنٹ کو فری میں انلاک کروا سکتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل زہر ٹیک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹنوں کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی تمام انٹرسنگ ویڈیوز آپ دوستوں کو بار وقت محصول ہو سکیں چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کے ایک پرو ٹپ دینا چاہوں گا جب بھی آپ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو انلاک کرنے کی ٹرائی کریں تو آپ نے اسی براؤزر یا پھر اسی ایب میں اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو انلاک کرنے کی کوشش کرنی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ فیس بک کی افیشل ایب بھی موجود ہے فیس بک کی کلون ایب بھی موجود ہے اور گوگل کروم بھی یہاں پہ میرے پاس انسٹال ہے جو کہ میں یہاں پہ اگر اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو کسی دوسری ایب میں یا پھر گوگل کروم میں اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو انلاک کرنے کی ٹرائی کروں گا تو میرا یہ والا فیس بک کاؤنٹ کبھی بھی انلاک نہیں ہو پائے گا اسی لیے آپ دوستوں کو بھی چاہیے کہ جب بھی آپ نے فیس بک کے اکاؤنٹ کو انلاک کرنے کی ٹرائی کریں تو اسی براؤزر یا پھر اسی ایب میں اپنے فیس بک کی اکاؤنٹ کو لاغن کریں اور انلاک کرنے کی ٹرائی کریں جیسے کہ میں یہاں پہ اپنے فیس بک کی اکاؤنٹ کو فیس بک کی افیشل ایب میں نہیں فیس بک کی کلون ایب میں یوز کیا کرتا تھا میں یہاں پہ اپنے فیس بک کی کلون ایب کو اپن کر لیتا ہوں فیس بک کی کلون ایب کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ لاغن انٹو انادر اکاؤنٹ پر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ میری فیس بک کے لاغ ٹیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں جو ہے ایک گیٹ سارٹک آپشن دیکھنے کو ملتا ہے میں یہاں پہ گیٹ سارٹک آپشن کو کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ گیٹ سارٹک آپشن کو کلک کیا تو اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پہ اس طرح کا پیج اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نیکسٹ کے بٹن کو کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ لائکس کے بٹن کو کلک کیا تو اس کے بعد یہاں پہ میرا یہ والا پیج اوپن ہو چکا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ہے یہاں پہ گیٹا کوڈ آن یور فون کا ایک اپشن ہے اور یہاں پہ گیٹا کوڈ بائی ای میل کا اپشن ہے اگر آپ کا یہاں پہ ان میں سے کوئی بھی اپشن آ جائے تو ویل ان گوڈ اگر آپ کا یہاں پہ کنفرم ایڈنٹی کا اپشن آ جاتا ہے اور آپ کے پاس ایڈنٹی موجود نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کیسے گیٹا کوڈ بائی ای میل یا پھر گیٹا کوڈ بائی فون نمبر کا اپشن لا سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں آل لیڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے لنک بھی آپ دوستوں کو اسی ویڈیو کے ڈسٹریپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو آئی بٹن میں بھی اوپر دیکھنے کو مل جائے گا آپ وہاں سے کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے فیس بک کی اکاؤنٹ میں ان میں سے کوئی بھی آپشن لا سکتے ہیں اور آسانی سے اپنے فیس بک کی اکاؤنٹ کو انلاک کر سکتے ہیں بہل میں یہاں پہ اپنے فیس بک کی اکاؤنٹ کو لاؤگ ان کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ گیٹا کوڈ بائی فون نمبر کو کلک کرنا ہے جیسے کہ مجھے یہاں پہ وہ کوڈ مل چکا ہے میں یہاں پہ اس کو انٹر کر دیتا ہوں کوڈ کو انٹر کرنے کے بعد میں یہاں پہ سمینٹ کے بٹن کو کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ سمینٹ کے بٹن کو کلک کیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں we confirm this account is yours تو یہاں پہ میرا یہاں فیس بک کاؤنٹ جو ہے یہاں پہ انلاک ہو چکا ہے necks کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ جائے گا اس کے بعد آپ نے پھر سے جو ہے نیکس کا بٹن کلک کر دینا ہے اگر آپ یہاں پہ ان تمام انفرمیشن کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو ریموو کر سکتے ہیں ادر وائز آپ یہاں پہ don't remove anything پہ کلک کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ don't remove anything پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک پاسورڈ کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے یہاں پہ اپنا نیو پاسورڈ انٹر کر دینا ہے اپنے نیو پاسورڈ کو انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ save changes کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ save changes کو کلک کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کے ایک ونڈو پاپ اپ ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ اس کو close کر دینا ہے close کرنے کے بعد آپ کے سامنے پر سے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ review recent activity کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ review recent activity کو کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ جائے گا آپ نے یہاں پہ get started کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ get started کا option کو کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس تمام process کو complete ہونے دینا ہے آپ نے یہاں پہ اپنے موبائل کے یا پھر آپ نے کوئی بھی کلک وغیرہ نہیں کرنا ہے یہ تمام process complete ہونے کے بعد آپ کے سامنے پھر سے جائے اس طرح کا page open ہو جائے گا آپ یہاں پہ جو ہے turn on extra security کو بھی کلک کر سکتے ہیں اور اپنے security کو بڑھا سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پہ go to news feed کو کلک کر کے اپنے facebook کے account کو یہاں پہ login کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے facebook کے account کے security کو مزید نہیں بڑھانا چاہتا میں یہاں پہ go to news feed کو کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ go to news feed کو کلک کیا تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں full and final میرا یہاں پہ facebook account unlock ہو چکا ہے اب میں آپ دوستوں کو یہاں پہ good news کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا facebook account کسی بھی method سے unlock نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سکرین شارٹ لینی ہے اور آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو کو description میں ایک ورس اپ نمبر دیکھنے کو ملے گا آپ نے وہ سکرین شارٹ اس ورس اپ نمبر پر سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ دوستوں سے خود contact کروں گا اور آپ کو آپ کا facebook account unlock کر کے ضرور دوں گا آئی ہوپ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت پولے گا تاکہ دوسرے دوست بھی اس طریقہ سے اپنے facebook account کو unlock کر پائیں اب تک کلیت رہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں